کتنا مبارک اور مقدس مہینہ آپ کے ہمارے اور سامنے میرے دوستوں آ چکا ہے کہ جس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہیں جس کو ہم رمضان شریف کا مہینہ کہتے ہیں بڑا مقدس اور مبارک مہینہ ہے اس کی ہر گھڑی برکتوں والی ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمتوں والی ہے براندران اسلام رمضان کا مہینہ یہ وہ باورکت مہینہ ہے کہ جس کی دعا کبھی قبول نہ ہوتی ہو وہ رمضان کے مہینے میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی توبہ کبھی قبول نہ ہوتی ہو جب رمضان کے مہینے میں بلدائے مومن جب اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جب سہری کا وقت آتا ہے اور جس سہری کے وقت میں اٹھ کر جب انسان اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اللہ تمارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کے اتنے قریب ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو سہری کے وقت اٹھتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا دیتے ہیں وہ بندے اللہ کے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں سہری کے وقت میں اٹھ کر نمازِ تحجد کو عدا کرتے ہیں نمازِ نفل کو عدا کرتے ہیں اللہ تمارکہ و تعالیٰ کی رحمت ان کے اتنے قریب ہو جاتی ہے اتنے قریب ہو جاتی ہے اللہ تمارکہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے مجھ کو رازی کیا اے میرے بندے میں تجھ سے رازی ہو گیا تو نے اپنے آنسوں کو بہایا تو نے رات کے وقت میں اٹھ کر اپنے آنسوں کو بہایا ہے تم اپنے گناہوں پر نادم ہے تم مجھ سے توبہ کر رہا ہے اے میرے بندے آنس تو جو مجھ سے مانگے گا میں تجھ کو عطا کر دوں گا رب العالمین فرما رہا ہے اے میرے بندوں جو تم مجھ سے مانگو گے میں تم کو عطا کر دوں گا اگر اولاد مانگو گے اولاد عطا کر دوں گا دنیا کی دولت مانگو گے دنیا کی دولت عطا کر دوں گا دین کی دولت مانگو گے دین کی دولت عطا کر دوں گا آخرت کی نعمت تو مانگو گے آخرت کی نعمت عطا کر دوں گا جنت مانگو گے میں تم کو جنت عطا کر دوں گا ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت پیغامِ اسلام کانفرنس برادرانِ اسلام رمضان المبارک کا مکینہ ہم کو خوش ہونا چاہیے تودہ چاہتا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے احباب ایسے بھی سٹیج پر ہیں جن کا میں نے نام لگی لیا میں سب ہمارے احباب ہیں سب عزیز ہیں علماء کی جماعت ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو کہ رمضان کا مکینہ ہمارے سامنے ہیں ہمیں خوشیاں منانی چاہیے کہ اللہ نے یہ مبارک مکینہ ہم کو پھر عطا کر دیا ہے برادرانِ اسلام آج لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب رمضان کا مکینہ آتا ہے کچھ لوگ تو بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں لیکن کچھ بائی ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ برادرانِ اسلام رمضان کے نام سے ان کی ہوا سنٹ ہو جاتی ہے ہوا نکلنے لگتی ہے اس کے علامہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مکینہ کے علاوہ جب نیا سال آتا ہے جب جنوری کا مکینہ آتا ہے جب دو ہزار بائیس جب ختم ہوئی برادرانِ اسلام اور جب دو ہزار تئیس آتی ہے تو بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں پڑا کے چھوڑے جا رہے ہیں آدش بازی کی جاتی ہے آج ہمارے نوجوان بھائی جب نئی سن لگتی ہے دو ہزار بائیس تئیس آئی برادرانِ اسلام خوشیاں مناتے ہیں نئے سال کا استقبال کرتے ہیں اور استقبال کرنے کا طریقہ دیکھو کہ جب رات کے بارہ بستے ہیں جب جنوری کا مکینہ شروع ہوتا ہے جب جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے جب دو ہزار تئیس لگی کتنا استقبال کیا ہمارے نوجوانوں نے میں غیر مسلموں کی بات لگی کر رہا ہوں میں یہودیوں کی بات لگی کر رہا ہوں میں عیسائیوں کی بات لگی کر رہا ہوں میں غیر مدحب کے لوگوں کی بات لگی کر رہا ہوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جب نئی عیس بھی لگتی ہے جب نیا سال آتا ہے بڑی خوشیاں منائی جاتی ہے پٹا کے چھوڑے جاتے ہیں کمرے بکن کیا جاتے ہیں عیاشی کی جاتی ہے برادرانِ اسلام عیاشی کے لیے نیا سال آ رہا ہے برانتران اسلام اپنی محبوباؤں کو لے کر نا جانے کہا کہا جاتے ہیں یہ نئے سائر کا استقبال ہے لیکن یاد رکھو اے نبی کے چہنے والوں اے مسلمانوں اے محمد پر ماننی کے غیور مسلمانوں اے نوجوانوں ارے نئے سال کا استقبال کرنے میں سوائے کناہ کے تمہیں کوئی کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے لیکن واغر عظمت رمضان رمضان کے مغینے پر قربان جاؤ جب رمضان کا مغینہ آتا ہے اور جب مسلمان جب رمضان کا استقبال کرتا ہے رمضان کی آمد پر جب مسلمان خوشیہ مناتا ہے تو جانتے ہو اس کا انعاب اللہ کی بارگاہ سے کیسا ملتا ہے تو سنو مدینہ کے تاجتار احمد مختار حضور محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فریحہ بے دخول شہر رمضانہ فقط حرم اللہ علیہ النار میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان رمضان کا استقبال کرتا ہے رمضان کے آنے پر خوشی مناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے نار ایتب ماشاءاللہ جواب دو جواب دو جواب دو جواب دو سبحان اللہ دیکھو میرے بچے نے کتنا اچھا نعرہ لگایا ہے وہ کتنا سلیقے کا نعرہ کیا نام ہے بیٹی تیرا ادنان سبحان اللہ کتنا پیارا نام ہے ادنان رضا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے اور اسے مولا کریم میرے سید سلار مسعود غازی جیسا دین کا غازی بنا دے ہم سب کو اللہ دین کا غازی بنا دے ہمارے بچوں کو دین کا غازی بنا دے بات سمجھ میں آئی آپ کے توجہ چاہتا ہوں سمجھے ضرورت ہے اس بات کی سمجھنے کی جلسوں میں آیا کرو سمجھے تو رسول پاک کی حدیثیں سننے کا ارادہ عظم لے کر آیا کرو یہ سوچ کر مت آیا کرو کہ جلسے میں جائیں گے علماء کی زمانی ہمیں ہسنے کی بات ہے سننے ملیں گی عزیز آنِ ملتِ اسلامیہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہسنے کے لیے تو مبائل کافی ہو چکے ہیں برانترانِ اسلام ہسنے کی ضرورت لگی ہے بلکہ بدعام آلیوں پر رونے کی ضرورت ہے اللہ وقت پر رمضان کا استقبال رمضان کا انعام تو دیکھو کہ جو مسلمان جو نبی کا خلام یا میری ماں اور بہنے جو میری بچیاں کہ جو رمضان کے آنے پہ جو رمضان کا استقبال کرتی ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے خوش ہو رکے ہیں اے اللہ تمہیں ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر دیا کہ جس میں گناہوں کو بخشا جاتا ہے جس میں دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے کہ جس مقدس مہینے میں انسان کی دعا بابِ اجابت سے ڈک راتی ہے اے مولا تُو نے وہ مہینہ ہم کو عطا کر دیا اللہ اللہ ارے کیسے انعامات ہیں اللہ کے کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں من فریحہ بے دخول شہری رمضانہ فقد حرم اللہ علیکن نارا اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو جہنم کو حرام کر دیتا ہے کہ جو رمضان کے آنے کا استقبال کرتا ہے جو رمضان کے آنے کی خوشیہ بنا رہا ہے جو رمضان کے آنے کی خوشیہ منا رہا ہے رمضان کی تیاری کر رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا سارے روزے رکھوں گا رمضان کا مہینہ آئے گا قرآن کی تلاوت کروں گا رمضان کا مہینہ آئے گا نمازیں تراوی عطا کروں گا سور سے بولو سبحان اللہ تیاری کرو اپنی ماں اور بہنوں اپنی بچیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں رمضان کی تیاری اللہ کی بارگاہ میں اہدو پیمان کرو کہ رمضان کا مہینہ ہے روزے بھی رکھیں گے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور نمازیں تراوی کو بھی ادا کریں گے عزیزانِ بللتِ اسلامیہ اور جانتے ہو رمضان کا مہینہ حدیثِ پاک اور ملاحظہ فرماؤ اے نئے سال کا استقبال کرنے والو ارے تم نے نئے سال کا استقبال تو کیا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا سباؤ گناہ ہو کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیکن واہرِ عظمتِ قربان قربانِ عظمتِ عظمتِ رمضان رمضان کی عظمتوں پر قربان جاؤ توجہ چاہتا ہوں زور سے بولو سبحان اللہ تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ حدیثِ پاک ملاحظہ فرماؤ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادا دخل شہر رمضان فتیخت ابواب السمائی وغلقت ابواب جہنم زور سے بولو سبحان اللہ رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اے لوگو سنو سنو جانتے ہو رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ کیسا برکتوں والا مہینہ ہے کیسا عظمتوں والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ کتنا متبردک مہینہ ہے اے لوگو سنو سنو مصطفیٰ جانے رحمت شمع بسم کی تایت مالی کے چندت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے رحمتوں کے دروازے زور سے بولو رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور حدیث پاک ملاقصہ فرماؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دروازے کھول دیتا ہے آخر یہ دروازے کس چیز کے ہوتے ہیں توجہ چاہتا ہوں یہ رحمتوں کے دروازے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت رم جم رم جم رم جم رم جم اللہ کے بندوں پر پرسنے لگتی ہے اور جانتے ہو کیا ہوتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَا رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ پاہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے یہاں تک کے جہنم کے دروازے ایسے بند کیے جاتے ہیں ایسے مسدود کر دیے جاتے ہیں ایسے مقفل کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی مسلمان مرتا ہے اگر وہ گناہگار بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی پرکست ہے اس سے حساب و کتاب لگی ہوتا بلکہ اللہ پاہ اس کو جنت الفردوس عطا کرتا ہے ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ علی حضرت حضمتِ قرآن حضمتِ مصطفی حضمتِ رمضان حضرتِ اللہ مفتی کرام العقصائب قبلہ زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو یا رسول اللہ اس کو کہتے ہیں رمضان اللہ فکبر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں نے ابھی ایک جملہ بھولا کہ رمضان کے مہینے کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے زور سے بولو بند زور سے بولو بند کر دیے جاتے ہیں اب جب کوئی مرنے والا جب مرتا ہے رمضان کے مہینے میں برتا ہے اللہ فکبر رمضان کی پرکتوں کا عالم دیکھو کہ مرنے والا مر گیا گناہکار ہے سیاہکار ہے بدکار ہے لیکن اگر ایمان والا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس سے خساب و کتاب لگی فرماتا بلکہ مرنے کے بعد وہ رمضان کے مہینے میں جنت میں جاتا ہے اور وہ کہاں فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اس سے خساب و کتاب لگی ہوگا کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات حق ہے عزیزان اللہ تیسلامیہ یہ کونسا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے زور تو بولو کس چیز کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن افسوس جب ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے موٹے تازہ بھائی بڑے ہٹے کٹے بھائی کہ رمضان کے مہینے میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ نکی رکھتے دن دخارے کھاتے پرتے ہیں سڑکوں پہ کھاتے ہیں بازار میں کھاتے ہیں یہ کون کھا رکے ہیں براتران اسلام مسلمان بھائی کھاتے ہیں اے لوگو رمضان کا عدب و احترام کیا کرو ارے رمضان کا مہینہ بڑا پاکیزہ مہینہ ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو جس طرح رمضان کے مہینے میں نیک یا زیادہ اللہ عطا کرتا ہے اسی طرح جو رمضان کے مہینے میں گناہ کرتا ہے گناہ بھی زیادہ ملتے گئے یہ بات مت بھول جانا تمام عدرات کی توجہ ہے ماشاءاللہ ہمارے اہلِ اسٹیج بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور آپ بھی بڑی توجہ سے سمات فرما رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں جس طرح رمضان کے مہینے میں نیک یا زیادہ ملتی ہیں اسی طرح جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی زیادہ کی ہوتے ہیں توجہ چاہتا ہوں آج ہمارے بھائی اپنے آپ کو بی آئی پی کہتے ہیں آج ہمارے بھائی سڑک پکھانے کو فقر محسوس کرتے ہیں اور بڑی نزاکت بڑے اتراتے ہوئے چلتے ہیں رمضان کے مہینے میں کوئی سگریٹ میں کش مار رہا ہے پرانترانِ اسلام رمضان کے مہینے میں کوئی دندہارے کھاتا پیتا پھر رہا ہے عزیزانِ بِاللَّتِ اسلامیہ رمضان کا مقدس مہینہ اس کی عظمت کو پامال کر رہا ہے رمضان کا مقدس مہینہ نادان رمضان کے مہینے کا عدب و احترام نقی کرتا اللہ اللہ ارے رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جو اس مہینے کا عدب و احترام کرتا ہے اگر وہ خیر مسلم بھی ہوتا ہے اللہ تبارکہ و تعالی نے رمضان کی برقصہ اس کو ہدایت عطا کر دی تو وہ ایمان لے آیا وہ ایمان لے آیا عزیزانِ بِاللَّتِ اسلامیہ توجہ چاہتا ہوں تاریخ میں آتا ہے کہ ایک یہودی تھا ایک یہودی تھا رمضان کا مقام دیکھو روزوں کی عظمت دیکھو اللہ اکبر ایک یہودی تھا عزیزانِ بِاللَّتِ اسلامیہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک یہودی رمضان کے مکینے میں مسلمانوں کی بسی سے گزر کر جا رہا تھا اس کا ایک بیٹا اس کے ساتھ تھا اس کا بیٹا اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے اس کا باپ آگے آگے جا رہا ہے بیٹا پیچھے پیچھے جا رہا ہے اسیزہ نے بھی لتے اسلامیا جب برادرہ نے اسلام جب مسلمانوں کی بسی آئی تو یہودی باپ نے آگے چل کے دیکھا پیچھے مل کے دیکھا کہ اس کا بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیزیں وہ کھا رہا ہے یہودی باپ رک گیا رکنے کے بعد یہودی نے اپنے بیٹے کو قریب کیا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ بارا اور باپ یہودی نے کہا کہ نادان تجھے شرم لکھی آتی تجھے معلوم لکھی ہے کہ رمضان کا مکینہ ہے مسلمانوں کے عظمت والا مکینہ ہے رمضان کا مکینہ ہے اور تم مسلمانوں کی بستی میں الال اعلان کھانا کھا رہا ہے برادرہ نے اسلام یہودی باپ نے اللہ اللہ رمضان کا مقام دیکھو ہے کہ یہودی کی نظر میں زور سے بولو سبحان اللہ ترک کر کے دو یا رسول اللہ عزیزہ نے بھی لت اسلامیا یہودی نے کہا کہ تجھے شرم لکھی آتی مسلمانوں کا عظمت والا مکینہ ہے رمضان کے مکینے میں تو کھا رہا ہے الال اعلان مسلمانوں کی بستی ہے تجھے شرم لکھی آتی بیٹے نے جب اپنے باپ کے اس سرزنیش کو دیکھا بیٹے نے اپنے باپ کی جب اس سردہ توفیق کو دیکھا عزیزہ نے بھی لت اسلامیا عدب کے ساتھ کہنے لگا کہ اببا جی میں کھا رہا ہوں تو آپ نے میرے تھپڑ مار دیا لیکن اے اببا جی یہ تو بتاؤ آپ بھی تو کھاتے ہیں رمضان کے مکینے میں میں نے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے آپ کو پیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے آپ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے اببا جی پھر آپ نے میرے کیوں مارا اسیزانِ ملتِ اسلامیا یہودی باپ نے کہا تھا اے میرے بیٹے بات تیری صحیح ہے لیکن سن غور سے سن میں جب کھاتا ہوں میں رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہوں میں مسلمانوں کے گھر کے سامنے نہیں کھاتا چوراہوں پر نہیں کھاتا بلکہ میں اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں میں رمضان کا ادب و احترام کرتا ہوں اسیسان امیلت اسلامیہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب اس یہودی کا انتقال ہوا تو اس کے کسی پڑوسی مسلمان نہ دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہر رہا ہے جنت کے باغ و بہار کا مزاہ دے رہا ہے جنت کے خور و قصور اس کے ارد گرتے خائے اللہ وقت پر کسی نے پوچھا ارے تو تو یہودی تھا تجھے جنت کیوں کا میری جنت کے باغ و بہار تجھ کو کیسے میسر ہوئے تو یہودی نے کہا تھا ہاں میں مانتا ہو کہ میں یہودی تھا لیکن میں رمضان کا ادب کرتا تھا میں رمضان کا احترام کرتا تھا جب میری موت کا وقت آیا اللہ تبارک و تعالی نے مرنے سے پہلے رمضان کی برکت سے مجھے ایمان جیسی دولت عطا کر دی نارے تکبیر نارے نسالت مسلکِ آلہ حضرت حضمتِ رمضان خواجہ کا اندوستان مفتی کرام العق صاحب قبلہ سنبھلی باہ 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 سمجھے بہت اچھترا رمضان کا مقام سمجھے میرے دوستو لیکن آج خاری حرون صاحب اللہ رمضان کا مقام رمضان کا عدب و احترام آج کل دیکھئے توجہ چاہتا ہوں میں اپنے ذہن کو میرے اور قریب کرو آپ اپنی قوتِ سماعت کو اور قریب لاؤ بات کو سمجھو بہت تباہی ہو گئی مسلمان برباد تباہ کیوں کیونکہ بدعمل بن چکا ہے سمجھے نا رمضان جیسے مقدس مہینے میں بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتا عزیزان ملتِ اسلامیہ رمضان کا مہینہ ہے بڑا موٹا ہٹا کٹا مگر روزہ نہیں رکھتا بات سمجھ ماری ہے نا خوب لمبا چونڑا نہ کوئی بیماری نہ کوئی خرج مرج کچھ نہیں روزہ نہیں رکھتا سمجھے اور بہت سارے تو ایسے کہ بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے حالکہ بیماری اگر ایسی ہے توجہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یریدو اللہ بکم الیسرہ ولا یریدو بکم العسرہ اللہ اے ایمان والو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے پریشانی نہیں چاہتا تمہیں پریشان اللہ کرنا نہیں چاہتا اگر بیمار ہو اگر بیمار ہو اور بیماری اتنی خطرناک ہے کہ مر جاؤ گے یا بیماری بڑھ جائے گی تو روزے چھوڑ دو جب صحیح ہو جاؤ تو رکھ لو لیکن روزہ نہیں چھوڑ سکتے اگر یہ سوچتے ہو کہ بیمار ہو گئے تو روزہ پوری زندگی کے لیے معاف نہیں قرآن فرما رہا ہے اگر بیمار ہو تو روزہ چھوڑو اتنے بیمار کہ خلاق ہو جاؤ گے مر جاؤ گے تو اس وقت روزہ چھوڑو لیکن جب صحیح ہو جاؤ گے تو اس کی قضاء تمہارے اوپر فرض ہے سمجھے نا لیکن روزہ بالکل نہیں چھوڑ سکتے لیکن آج کے زمانے میں معمولی سا سر میں درد ہوا روزے چھوڑ رہا ہے عزیزہ نے بھی لیلت اسلامیہ ہم نے آج اس دور کی نئی مارڈن محول کی باؤ کو کہتے ہوئے دیکھا ارے بیٹا روزہ مت رکھنا بیس سال کا ہے للہ کہہ رہی ہے اس کو کہ للہ روزہ مت رکھنا کہ جیسے کہ ابھی برادرہ نے اسلام ابھی طہارت کے مسائل پر رہی جانتا للہ تو اس طرح کہہ دیتی ہے جیسے آج ہی اس نے دودھ چھوڑا ہے سمجھے نا للہ روزہ مت رکھنا عزیزہ نے بھی لیلت اسلامیہ آج کل پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس سال کے نوجوان ہماری ماں آج ان سے کہتی ہے بیٹا روزہ مت رکھنا کمزور پڑ گیا میرے بیٹے نہ دو روزے رکھ لیے کتنا کمزور ہو گیا ہے چہرہ کتنا مرجہ گیا ہے عزیزہ نے بھی لیلت اسلامیہ یہ آج کل کی غماری ماں ہے کہ بجائے کہ اپنے بچوں کو روزوں کی طرف توجہ دلائیں عزیزہ نے بھی لیلت اسلامیہ ارے یہ آج کے نوجوان ہیں کہ ہٹے کٹے ہو کر کھانا اچھا مل لہا ہے روزہ نہ ہی رکھتا مشروبات تھنڈے تھنڈے مل لگے ہیں روزہ نہ ہی رکھتا اللہ اکبر اللہ اکبر ارے قربان جاؤ ان نبی کے صحابہ پر کہ بھوکے ہوتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں جہاد کرنے جا رکھے ہیں جنگے بدر میں جا رکھے ہیں رمضان کا مہینہ ہے مکہ کو فتح کرنے جا رکھے ہیں رمضان کا مہینہ ہے بعض زندہ بات عزیزہ نے مل لت اسلامیہ اس لیے میرے دوستو اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی رصیحت کرو اپنے بچوں کی روزوں کی طرف ترغیب دلاؤ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ روزہ یاد رکھو موٹا پہ سے نکی رکھا جاتا روزہ کے لیے خیلت کا ہونا ضروری نکی ہے بلکہ روزہ کے لیے روزہ کے لیے اللہ کی محبت چاہ کیے رسول پاک کی محبت چاہ کیے روزہ وقی رکھتا ہے روزہ خجرعب سے رکھا جاتا ہے روزہ خمت سے رکھا جاتا ہے روزہ کے لیے جسم کا موٹا ہونا ضروری نکی ہے عزیزہ نے مل لت اسلامیہ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو رسول پاک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہم کمزور پڑ جائیں گے بیمار پڑ جائیں گے مر جائیں گے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سمجھے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا کہتے ہیں آج کل کہ روزہ رکھنے سے کمزور پڑ جائیں گے روزہ رکھنے سے ہم بیمار ہو جائیں گے آؤ سائنس کو پڑ کر دیکھو ارے تمہیں قرآن پڑھنے کا اگر سلیقہ نگی آتا تم اگر مصطفیٰ کی حدیثوں کو پڑھنا نہیں جانتے تو سائنس کو پڑھ کے دیکھ لو اے سائنس کے دل دادا اے سائنس سے محبت کرنے والو اے اپنے آپ کو بی آئی پی کہنے والو دنیاوی تعلیم پڑھنے والو ذرا سائنس کو پڑھو جانتے ہو سائنس نے کیا کہا سائنس کہہ رکھی ہے کہ جو بیمار رہتا ہو جس کا بیٹ خراب رہتا ہو جو بیمار پڑ جاتا ہو اور دوائیں داکتر لا علاج قرار دے چکے ہو داکتروں نے جواب دے دیا ہو دوائیں کام نہ کرتی ہو تو جانتے ہو اس کی شفا کس چیز میں ہے آؤ آؤ چلو چودہ سو پرس کی طرف چلو اس سے چودہ سو سال پہلے مدینہ کے تانچتار احمد مختار ہم سب کے آقا مابا مل جا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سو موتسا ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگو بروزہ رکھنے سے کوئی بیمار لگی بنتا میرے آقا فرما رہے ہیں جو بیمار ہو بروزہ رکھنا شروع کر دے اللہ تبارک وطالع اس کو بیماریوں سے شفاہ آتا کر دیتا ہے بے شک ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت عزمتِ رمضان خواجہ کا اندوستان حضرت مفتی کرامو لگ صاحب قبلہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں سومو تسحو زور سے بولو یار سبحان اللہ یہ محلہ خاموش نظر آرہا ہے نوجوان ہوگا زور سے بولو سبحان اللہ ادھر سے آتے جاتے بھی کم نظر آرہے ہیں سمجھنا آنے جانے کا سلسلہ بھی رہنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بیدار ہے لیکن آنے جانے کا مطلب ہی نہیں کہ تم باہر کو آؤ اور یہاں کو جاؤ پھر باہر کو جاؤ برس میرے پاس تک آوگے پھر باہر پر چلے جاؤگے بات سمجھ میں آئی زور سے بولو سبحان اللہ تو میرے مصطفیٰ فرما رکھی ہے آج میرے نوجوان ہماری ماں اور بہنیں بھی کچھ کم نہیں ہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا سارا دن کھانا کھاتی ہیں یار یہ ان کی پول پٹی اگر کھولنے پہ آ جاؤں تو آپ بھی تاج جمعہ پڑ جائیں گے میں سب کی تو بات نہیں کرتا لیکن بڑی بڑی ہٹی کٹی ہماری ماں اور بہنیں ایسی بھی ہے کہ برات رانے اسلام روزہ نہیں رکھتی روزہ رکھنے سے بیمار پر جائیں گے روزہ رکھنے سے کمزور پر جائیں گے نہیں جو روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اسے قوت روحانی عطا کرتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اللہ اسے طاقت عطا کرتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اسے فولات بنا دیتا ہے جو روزہ رکھتا ہے رب العالمین اسے دین کا غازی بناتا ہے اللہ اکبر میرے مصطفیر شاہد فرما رکھے ہیں سو مو تسخو اے لوگو روزہ رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بیماریوں سے شفا عطا کر دے گا دیکھیں حضرات جب حضرت اتنا جو لگا رہے ہیں تو آپ اتنا وہ سمجھ مائے ہیں تو آپ بھی جانا تھوڑا جو لگائیں بولیں میرے ساتھ نہ آرہیں نعرہ رسالوں مسلکال حضرات زندہ بار نبی کا دامان نبی کا دامان فیضان سید سلار مسعود غازی زندہ بار فیضان سید سلار مسعود غازی زندہ بار عزیزان ملت اسلامیہ بات سمجھ ماری ہے نا میری ارے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے زور سے بولو سبحان اللہ اے میرے دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو روزوں کی پاوندی کیا کرو اچھا ایک بات بتائیے اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ یار اس سال روزہ نہیں رکھیں گے یا پھر شروع کے روزے نہ رکھیں گے اگلے اشرے کے روزے رکھیں گے ایمانداری سے آپ یہ بتائیے کہ یہ گارنٹی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے دن آپ زندہ رہ پائیں گے ایمانداری سے آپ یہ بتائیے کہ جرہ کہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں کہ آپ کو موت آنے والی نگی ہے یا موت آپ سے کہہ کر آئے گی کہ فہم میں فدا تاریخ میں آؤں گی نگی نگی میرے دوستو اے میرے دوستو روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نگی پرتاں بلکہ بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو تمہیں روزہ رکھنا ہوگا شراب نوشی سے نجات چاہتے ہو تو تمہیں روزہ رکھنا ہوگا اگر تم سے گریٹ نوشی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے تمام بری عادتوں سے نجات عطا کر دیتا ہے روزہ رکھو روزہ رکھو سہری کھایا کرو اچھا میں اپنے ان بھائنیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو روزہ نہیں رکھتے ان سے میں یہ اتنی بات کہوں گا یار سہری میں اٹھ جایا کرو سہری کھا لیا کرو جانتے ہو سہری کی کتنی برکتیں ہیں اگر آج تم اپنی پیٹ کو بھڑنے کے لیے شکم سہر ہونے کے لیے اگر تم سہری کھانے کے لیے اٹھے تم نے پیٹ بھر کے اگر سہری کھائی تو میرے دوست سہری کی یہ برکت ہے حدیث پاک ہے ذرا سماعت تو فرماؤ رسول پاک ہم سب کے آقا مابا مل جا میراج کے دولہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسحروا فإن فیہ برکتن تسحروا فإن فیہ برکتن میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سہری کھا لیا کرو کیونکہ اللہ تعالی نے اس میں برکت عطا کی ہے زور سے بولو اللہ نے اس میں برکت عطا کی ہے اب یہاں سے پتا چلا اگر تم سہری کھاؤگے تو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی اگر تم سہری کھاؤگے تمہارے پینے میں برکت ہوگی اگر تم سہری کھاؤگے اللہ پاک تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا تم سہری کھاؤگے اللہ پاک تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا اگر تم سہری کھاؤگے اور تم روزہ نہیں رکھتے تو ایسا ممکن ہے کہ سہری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تو میں روزہ رکھنے کا شوق بھی پیدا کر دے گا زندہ بات زندہ بات بے شک حق ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ روزہ رکھا کرو روزہ رکھا کرو اللہ نے اس میں برکتِ عطا کی ہے جانتے ہو کتنا بڑا کناہ ہے ایک روزے کے چھوڑنے میں جانتے ہو کتنا بڑا کناہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے رمضان کا مقدس مکینہ ہے رمضان کے بعد مروزے کی بات چل لگی ہے رمضان کا جو فرضی روزہ ہے اس کی بات چل لگی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اس کے بعد اگر پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رکھے تب بھی اس کا اتنا ثواب ملنے والا نہیں ہے جے جے حق ہے حدیثِ باقہ اور جانتے ہو جو دن دہاڑے کھاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے دن دہاڑے اڈوں پہ کھڑے ہو کر چوراہوں پہ کھڑے ہو کر گنہ کھاتے ہیں سگریٹ نوش کرتے ہیں بہت سارتیں آتے ہیں شراب نوشی سے اس مہینے میں بھی باز نہیں آتے اللہ اکبر کتنی گندی چیز شراب اسیزانِ ملتِ اسلامیہ ان کا حکم یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو جو رمضان کی توہین کرتے ہیں نا اگر اسلامی حکومت ہو تو حکمِ شرع یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے سمجھے نا یہ اسلامی حکومت ہے کہ جو رمضان کا روزہ جو رمضان کی توہین کرتے ہیں عدب و احترام نہیں کرتے عدب و احترام نہیں کرتے اسلامی حکم یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو بادشاہِ اسلام قتل کرے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ اللہ تو رمضان کا روزہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ نے یہ سنا ہے قرآن اور حدیث میں ہے کہ جو زکاة ادا کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا اس کا مال اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا فرمان ہے رسول پاک کا فرمان ہے آپریٹر صاحب آپ کی آواز جا رہی ہے اس کی آواز کو پڑھا دیجئے اس کی آواز کو پڑھا دیجئے آپ نے اس کی آواز کم کیوں کری آپ پہ جرمانہ پڑ جائے گا زور سے بولو سبحان اللہ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تو بات چل لگی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو زکاة ادا کرتا ہے میری طرف دیکھئے آپ آپ میری طرف دیکھئے جو زکاة ادا کرتا ہے اس کا مال نہ تو چوری ہو سکتا جو زکاة ادا کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا اس کا مال ڈوب نہیں ہو سکتا اس کا مکان ہلاک نہیں ہو سکتا اس میں آگ نہیں لگ سکتی کس کے مال میں جو زکاة زور سے بولو جو زکاة ادا کرتا ہے اب جانتے ہو اب آئیے روزہ روزہ جانتے ہو یہ بھی زکاة ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشان فرماتے ہیں لیکن لشہین زکاة وزکاة الجسد سومن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے مال کی زکاة نکلتی ہے سونے کی زکاة نکلتی ہے جانے کی زکاة نکلتی ہے برانتران اسلام غلوں کی زکاة نکلتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں ایسے کی جسم کی زکاة روزہ ہے جسم کی زکاة روزہ ہے جو روزہ رکھتا ہے وہ جسم کی زکاة نکالتا ہے تو پتا چلا جس طرح مال کی زکاة نکلنے سے اللہ مال کو پڑھا دیتا ہے ایسے ہی روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی جسم کے اندر قوت و طوانائی اتا کرتا ہے بے شکزندہ بعد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسئلہ کے عالی حضرت فیضان حضور صلیر صلیر مسعود غازی حضرت مفتی کرامل حق صاحب طبلہ علماء اہر سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ کا اندوستان اخدو پیمان کرو کہ ہم روزہ بھی رکھنگے ہم زکاة بھی ادا کریں گے ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے زور سے بولو یار ہم قرآن کی تلاوت بھی ادا کریں گے اللہ اللہ جب قرآن کی بات آگئی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں رمضان کا روزہ رکھنا قرآن کو نہ پڑھنا نماز کو نہ ادا کرنا جانتے ہو یہ کیسا ہے جیسے بغیر نمک کے کھانا کھانا بغیر نمک کے کھانا کھانا کوئی اگر یہ کہے اس نے روزہ رکھا سہری کھائی سارا دن سو رکھا نماز والا آدمی ایک بھی ٹیم کی نگی پڑھتا قرآن نگی پڑھتا روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے میں مزا نہیں آئے گا نماز بھی پڑھو قرآن بھی پڑھو روزہ بھی رکھو قرآن بھی پڑھو اللہ نے تم کو مال عطا کیا ہے تو زکاة عطا کرو مدرسہ گلشن محمدی تمہاری بستی میں چل لگا ہے اپنی زکاة مدرسہ گلشن محمدی میں پہنچا دو جہاں تمہارے بچے پروان چل لگے ہیں جہاں تمہارے بچے قرآن پڑھ رکے ہیں جہاں تمہارے بچے قرآن کے حافظ بنتے ہیں جہاں تمہارے بچے عالم دین بنتے ہیں جانتو گے یہ مدرسہ کیا ہے یہ مدرسہ دین کا ستون ہے مدرسہ مصبوط ہوتے ہیں تو دین براندران اسلام دین کو تقویت ملتی ہے یہی وہ مدرسہ ہے جو مفتیان کرام کی ٹیم کو تیار کرتے ہیں یہی وہ مدرسہ ہے براندران اسلام کہ جہاں سے دین کے سپاکی نکلتے ہیں اللہ فکر ارے کے ہی وہ مدرسے ہیں کہ براندران اسلام جہاں پر پڑھنے والے بچے جو قرآن کے حافظ بند کر امام احمد عزا خان آلہ حضرت فادل بریلوی کے اکھاڑے کے پہلوان بنتے ہیں براندران اسلام اپنے بچوں کو قرآن کی طرف توجہ دلاؤ روزہ رکھو یہ ماں سوچنا کہ تمہارا بچہ پندرہ سال کے ہے تو بچہ ہے یہ بچہ لکھی ہے بلکہ یہ اپنے جوان ہو چکا ہے تمہاری بیٹی پندرہ سال کی ہے جوان ہو چکی ہے ان کے روزے رکھنے کی آدھر ڈلواؤ عزیزان امیل عزیسلامیہ نماز کی آدھر ڈلواؤ اپنے بچوں کی اللہ اللہ بات چل لگی ہے میں نے کہا تھا کہ آج کی اس آیت کریمہ میں دو دو باتیں ہیں ایک تو اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو رمضان کا مہینہ عزیزہ بہتر مہینہ نہیں ہے قرآن میرے دوستو توبہ کرنے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں سید الشہوری شغل رمضان تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور سید الایام یوم الجمعہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمام دنوں کا سردار جھمے کا دن ہے اپنے بچوں کو میرے دوستو روزہ رکھنے کی عادت ڈلباؤ اور خود بھی روزہ رکھو باپ روزہ رکھتا ہے بیٹا روزہ رکھتا ہے جب ماں روزہ رکھتی ہے تو بیٹی بھی روزہ رکھتی ہے باپ اگر روزہ رکھی رکھتے گا تو بیٹا کہے گا بات سمجھ میں آئی نا جب ماں نماز نہ پڑے گی تو بیٹی کیوں نماز پڑے گی سمجھے اور سلو کان کھول کے انہیں اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ آج کل غیر مسلم ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو کتنی تجدی کے ساتھ اپنے دام میں پھاس رکھے ہیں اپنے جال میں پھاس رکھے ہیں نہ جانے کتنی لڑکیاں فرار ہو گئیں غیر مسلموں کے ساتھ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں توجہ چاہتا ہوں آخر یہ وجہ کیا ہے کیونکہ تمہاری بیٹی دینِ مصطفیٰ کی تعلیم سے آشنا نگی خیے تمہاری بیٹی دینِ مصطفیٰ کی تعلیم کو نگی چانتی تمہیں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنایا تم نے اپنی بیٹی کو مانٹرنی بنایا تم نے اپنی بیٹی کو بنادرہ نے اسلام میت پڑھایا ہے تمہیں اپنی بیٹی کو انگلیش میڈیم کی تعلیم ضرور دی ہے لیکن اے مسلمانوں تم نے اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم سے آشنا نگی کرایا تم نے اپنی بیٹی کو دینِ مصطفیٰ کی تعلیم سے اناعاش نہ رکھا ہے تمہاری بیٹی نے عشقِ مصطفیٰ کا جاملگی کیا ہے عزیزہ نے بھی لیلتِ اسلام بیا تمہاری بیٹی براندرہ نے اسلام دین سے دور ہے اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو براندرہ نے اسلام تم نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دے دی تو تمہاری بیٹی قیامت کے دن تمہاری بخشش کا سابان بنے گی اللہ تعالیٰ فرما رکھا ہے کہ بے شک اللہ پاک محبت کرتا ہے کن سے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کن سے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اے لوگو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو رمضان کے مکینے میں دعائیں مانگو افطار کا وقت ہو تو دعائیں مانگو ساخری کا وقت ہو اللہ سے دعا مانگو اللہ کو یہ ادا اپنے بندوں کی بڑی پسند ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور آج ہے نماز ترابی کا مسئلہ آج ہمارے نوجوانوں میں یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے کیا کہ ایک دو ترابی پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا تو ایک ترابی پڑھتے ہیں یا دوسرے روزے کی ترابی پڑھتے ہیں یا تیسرے روزے کی ترابی پڑھ چار پانچ چھ سات آٹھ نو دوس پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد نقی پڑھتے توجہ چاہتا ہوں ادھر دیکھئے میں ہی طرف دیکھوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں آجا دیکھ لو پھر تو ہم بھی قل شریف آج پر رامتہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بھی قرآن شریف سنانے چلے جائیں گے عزیز عالم اللہ تیسلامیہ تو اے نوجوانوں میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تم نے ایک دو ترابی پڑھی اور جانتے ہوں اپنی طرف سے مسئلہ کیا نکالا گئے انہوں نے آج ہمارے معاشرے میں یہ بلا پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ارے بھائی اب تو ترابی چھوٹ گئی آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں اگر ترابی پڑھ لی ہے تو یا تو ساری پڑھو اگر دو چار ترابی چھوٹ جائیں تو اس کے بعد ترابی پڑھنا جائز نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تم نے کس کتاب کے اندر پڑھا ہے کون سا مول بھی ہے کس نے تمہیں یہ مسئلہ بتایا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ نگی نگی میرے دوستو اگر دو چار ترابی تم نے پڑھ لی ایک آگ دو ترابی چھوٹ گئی ہے تو یاد رکھو تمہارے اوپر یہ معاف لگی ہو سکتی ترابی کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے اور جانتے ہو جو ترابی پڑھتا ہے ترابی کا پڑھنا جانتے ہو کتنا بڑا سباب ہے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرشِ آزم کے قریب ایک محل ہے جس کا نام حضرت القحضیرت القدس ہے آقا فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت رہتی ہے جب نماز پڑھنے والے جب نمازیں ترابی کو پڑھتے ہیں اب ترابی پڑھنے والے چاہیں تو مرد ہو ترابی پڑھنے والے چاہیں عورتیں ہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ترابی پڑھنے والے جب ترابی پڑھتے ہیں نمازی تو اللہ تبارک و تعالی کے وہ فرشتے عرشِ آدم سے اللہ سے اجازت تراب کرتے ہیں اے مالک و مولا تو ہمیں اجازت دے کہ یہ تیرے بندے جو نمازیں ترابی کو ادا کر رکھے ہیں ہم ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سوڑ سے بولو سبحان اللہ تراب کر کہہ دو یا رسول اللہ تراب کر کہہ دو یا رسول اللہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا تیرے بندے جو نمازیں ترابی کو ادا کر رکھے ہیں مولا ہم ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اللہ کے وہ نورانی فرشتے آتے ہیں جو لوگ ترابی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے نمازیں ترابی ادا کرنے والوں سے مز ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ خوش نصیب ہے یہ میرے بند ہیں کہ جو ان فرشتوں سے مس ہو گئے لہذا میں نے ان کی برکت سے ان کے گناہ اگر سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہے تب بھی میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا بے شک بے شک زندہ بہت زندہ بہت برادرانی اسلام نمازیں ترابی کو چھوڑتے ہو ہٹے کٹے ہو کر خوب کھانا کھاتے ہو ورے کھانا کیوں کھاتو ہو اتنا کہ نیند آئے روزہ افطارو سمجھے نا اور روزہ افطارنے کے بعد یار کاملا کھانا کھاؤ سمجھے نا کام لایا کھانا کھاؤ اور یہ حفاظ کی جماعت دیکھو یہ علماء کی جماعت اللہ اکبر قرآن بھی سناتے ہیں ان کا امتحان تو دیکھو قرآن بھی سناتے ہیں سمجھے ترابی بھی پڑھاتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ترابی میں رکو ہوا ہے دو سجدے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں کہاں سے چھوڑا تا کہاں سے شروع کرنا ہے سمجھے اور ذرا سرا اگر حافظ قرآن بھول جائے تو پیچھے کھڑا ہی ہے وہ سمجھے نا پیچھے تیار کھڑا ہے کئی کئی کھڑے ہیں اور اس میں بھی اگر کسی کو بچھا لے کوئی اگر دو متشابہ لگ جائے تو بتا لوگ کیا کہا ان کے قرآن تو یاد ہی نہ آئے سمجھے ان کے قرآن تو یاد ہی نہیں ہے مسلح پاکا دیکھ پتا چل جائے گا اللہ اکبر بھی نہ کہہ پائے گا اللہ اکبر سمجھے نا سبحانہ ربی العظیم بھی نہ کہہ گا سبحانہ ربی العظیم کہہ گا سمجھے بات سمجھے ہی رہی ہے نا اس لیے میرے دوستو اپنے یاد رکھو رمضان کے آج اہد و پیمان کرو سب ہاتھ اٹھا کر سب اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ جلدی سے کہ ہم رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھیں گے ہم ترابی بھی پڑھیں گے ارے اللہ اکبر ترابی ترابی ذرا دیکھو اس میں حافظِ قرآن تو قرآن سنا رہا ہے نہ جانے میرے کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کے پڑھے لکھے نگی ہوتے اللہ اکبر ارے تم قرآن پڑھنا نگی جانتے تو قرآن سنا تو جانتے ہو قرآن سنا تو جانتے ہو قرآن سنا تو جانتے ہو نمازِ ترابی میں چلے جاؤ قاری حرون کے پیچھے جاؤ قاری رفی کے پیچھے جاؤ اللہ قبر قاری تحسین کے پیچھے جاؤ نمازِ دراوی کو عطا کرو قرآن کو سنو اللہ اللہ جس طرح قرآن کا پڑھنا عبادت ہے اسی طرح قرآن کا سننا بھی عبادت ہے قرآن کا دیکھنا بھی عبادت قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے بے شر سبان اللہ اللہ حکم بے شر سبان اللہ سمجھے قرآن کا سننا بھی عبادت قرآن کا پڑھنا بھی عبادت نمازِ دراوی میں پڑھو گے سنو گے تب بھی عبادت ہے قرآن سے نمازِ دراوی سے ہٹ کے تم قرآن کو پڑھو گے یہ بھی عبادت ہے اور جانتے ہو قرآن کا پڑھنا کیسا عبادت ہے قرآن کا سننا کیسا عبادت ہے توجہ چاہتا ہوں زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ حدیثِ پاک سمات فرماؤ اَنْ اَبِي هُرَيْنَا رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نگی ہے اسی طرح اب قرآن کے بعد کوئی دنیا بھی دنیا کے اندر کوئی کتاب آنے والی نگی ہے اللہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو قرآن پڑھو کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے فَإِنَّهُ يَعْتِ يَعْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيَ انْلِ اَسْحَابِ ہِ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن قرآن قیامت کے دن قرآن انسانی شکل میں آئے گا اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے کچھ گناہوں کی بنیاد پر اللہ تبارکہ و تعالی ایک انسان کو جب جہنم میں جانے کا حکم دے گا اور جب جا رہا ہوگا جہنم کی طرف ایک انسان تو یہ قرآن انسانی شکل میں آئے گا اور اس کے ہاتھ کو پکڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا رب 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 زور سے بولو سبحان اللہ دروس شریف پڑھ کے سناؤ اللہم صلی علی سیدنا ومغلانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ برادران اسلام تو قرآن جس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا توجہ چاہتا ہوں ماں اور پہنوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب قرآن انسانی شکل میں آئے گا زور سے بولو سبحان اللہ اور اس کے ہاتھ کو پکڑھ لے گا رب کی بارگاہ میں لے کر آئے گا اللہ پاکرشاد فرمائے گا اے میرے قرآن کیا معاملہ ہے قرآن کہے گا مالک و مولا تو نے اس انسان کو جہنم میں جانے کا حکم دیا ہے اللہ فرمائے گا ہاں یہ گناہکار ہے یہ سیاہکار ہے قرآن کہے گا مالک و مولا اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرا قرآن ہو یہ مجھ کو پڑھتا تھا یہ گناہکار ضرور ہے لیکن یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اے مالک و مولا تو یہ قرآن کو پڑھتا تھا میں تیرا قرآن لہذا قرآن کی تلاوت کی برگر سے مولا اس کو معاف کر دے چہنم کے بچائے چہنت میں عالی مقام عطا کر دے بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ لیکن آج ہمارے نوجوان قرآن پڑھ لکھ کر قرآن نہیں پڑھتے نوجوان ہماری ماں اور بہنے میں سب کی بات نہیں کرتا میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر کا یہ حال کہ قرآن پڑھا لکھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا رمضان جیسے چلو پورا سال تو کھول کے دیکھتے ہی نہیں رمضان جیسا پاکستہ مقدس برکتوں والا رقمتوں والا مگینہ آتا ہے اس میں بھی قرآن نہیں پڑھتا جب قرآن نہ پڑھو گے تو بھول جاؤ گے کیا ہوگا قرآن نہ پڑھو گے تو ارے بھئی کوئی کارخانے کے اندر کام کرتا ہے کننی چلانی جالتا ہے کام چھوڑ دے چلا پائے گا بھول جائے گا بھولے گا اے صحیح جب قرآن نہیں پڑھو گے تو قرآن بھول جاؤ گے اور جانتے ہو جو قرآن پڑھ کر بھولا دے کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تبارکہ وتعالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے من آرادا انذکری فإن لہو معیشتن دونکا اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے بچتے ہیں یعنی ذکر سے مراد یہاں قرآن جو ہمارے قرآن سے بچتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے میرا رب فرما رہا ہے ہم ان کے لئے ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں زندگی تنگ کاروبار تنگ تمام مشاکل مصیبتوں کے پہار ٹوٹ پڑے دائیں بائیں بھاگا بھاگا پھر رہائے کبھی کہیں جائے گا میان کے بعد دعا کروانے اور ایسے ایسے میان ایسے ایسے پیر کہ جن سے استنجا کرنا بھی لگی آتا سمجھے جو ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں پڑتے ایسے لوگوں کے پاتھ جائے گا نہ نماز پڑتا نہ قرآن قرآن کو بھلا دیا نماز کو بھلا دیا پیغام اسلام کو بھلا دیا نہ نماز پڑتا بھاگا بھاگا جا رہا ہے میاؤں کے پاس پیروں کے پاس اور گھر میں ماں باپ ہیں تو ان کی قدر نہیں جانتا بات سمجھ میں آری ہے نا گھر میں ماں ہیں باپ ہیں ان سے دعا نہیں کرواتا ان سے تو چھتیس کا آنکھڑا ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھے چھتیس کا آنکھڑا ہے نا ان سے وہ لڑائی بھی لڑتا ہے تو کس سے یا تو وارث ماں باپ سے لڑے گا جو کمزور ہیں گھر کے اندر بڑھا پہ میں ہیں یا پھر مسجد کے امام سجاگہ مسجد میں لڑنے کے لئے بہت دو ہی جماعتیں ملتی ہیں اور دونوں کا مقام رتبہ کتنا آدھا ہے کتنا آلہ دونوں کا مقام اُلڑتا دونوں سے ہے راستے میں چلتے فرتے کسی نوجوان سے نہیں اٹکتا سمجھے نا ایسی دھلائی کرے گا قائدے کے ساتھ کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاگا سمجھے نا اے میرے دوستو ارے قرآن پڑھو کتنا بڑا گناہ ہے اے پیروں کے پاس بھاگنے والو اگر پیروں سے اگر دعائیں ہی تمہیں لینی ہے تو ماں باپ کو بھی راضی رکھنا ہوگا یاد رکھو ارے اللہ جب ہی راضی ہے کہ جب ماں راضی ہے اللہ جب راضی ہے جب باپ راضی ہے یاد رکھو اگر پیروں سے دعا لینی ہے تو پہلے ماں باپ سے تمہیں دعا لینی پڑے گی ویلے تمہیں ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا اور پیر بھی اگر چھننا ہے تو اہرے غیرے نہ تو خیرہ کے نہیں پیر اس کو نہیں کہتے جو ڈیڑا بچھ کا ڈنڈا لے کے بستی میں آتا ہے پیر اس کو نہیں کہتے کہ جو لمبے لمبے بال رکھ لیتا ہے ایک ٹیم کی نماز لگی پر تھا پیر اس کو نہیں کہتے جو اپنے ہاتھوں کے اندر بیس بیس پچیس پچیس انگوٹھیاں پہنتا ہے پیر اس کو نہیں کہتے کہ جو اپنے ہاتھوں میں کڑے پہنتا ہے کڑے پہنتا ہے وہ پیر نگی ہوتا ارے پیر اس کو نہیں کہتے جو اپنی گردن میں مالائیں پہنتا ہے پیر اس کو نہیں کہتے جو اورٹوں کے سر پہ سامنے سے ہاتھ رکھتا ہے عزیزان ملتِ اسلامیہ اگر پیر ہی تمہیں دیکھنا ہے تو بغداد کے تاجتار غوثِ آدم کو دیکھو پیر ہی اگر تمہیں دیکھنا ہے تو خواجہِ خواجگان مالکِ ہندوستان سیدنا خواجہِ خریف نماز وعید الدین حسن سنجری کو دیکھو اگر تمہیں پیر ہی اگر دیکھنا ہے عزیزان ملتِ اسلامیہ علیہ الدین احمد صابیرِ کلیری کو دیکھو اگر تمہیں پیر ہی دیکھنا ہے اللہ اکتر پر تو مفتی آدم غند علم مصطفی رزا خان آلہ حضرت کے بیٹے کو دیکھو وہ تمہیں اگر پیر دیکھنا ہے تو تعد الشریعہ علم اخطر رزا خان از حریمیہ کو دیکھو کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات ہے سبحانہ انہوں نے تو ایسا مالدار بنایا ہے ان کی کہانی آپ دیکھو بچارہ شوہر تو روک رہی ہے کہاں جا رہی ہے خاموش سائلنٹ نہیں بولو گے رہے ہم جا رکھے گے علاج کرنے کے لیے تمہارا کیا علاج ہے کاروبار میں کیسے کام چلے گا کیسے جو ہے نزول رحمت آسمانی اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا جا رکھیں اگر اس نے بھائی صاحب میہ دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ بہت بڑی بے وقوف ہے یہ امانداری سے بتا رہی ہوں میں سمجھے انہیں ان چیزوں سے کیا لینہ دینا دینداری کیا ہے انہیں تو پیسوں سے لینا ہے سمجھے نہ دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے بہت بڑی بے وقوف ہے فس گئی جال میں اگر کہہ دیا گیارہ سو روپے کا تعویز ہے تو بھائی صاحب گیارہ سو روپے دے گی سمجھے نہ وہ نماز وہ ایک ٹیم کی نہیں پڑتا سمجھے اگر دعا تعویز کرانی ہے تو اپنے علماء کے پات جاؤ آئمہ کے پات جاؤ جائز ہے یہ ان سے دعائیں لو بات سمجھ میں آئی نہ ان کے دعاؤں میں اثر ہوتا ہے تعویزات میں اثر ہوتا ہے وہ بے نمازی اگر کہہ دیا اس نے کہ ایک ٹیامان سو روپے دے گی تو بھائی صاحب ایک ٹیامان سو روپے دے کے آئے گی سمجھے نہ اور اگر نہ دیئے نہ شوہر نہ تو اس سے لڑے گی جو بال اکھیڑ لے گی سر پہ چل کے بیٹھ جائے گی بہت ساری تو اینسی آپ تو یہ کریں یہ کہنا مان ونہ تو طلاق دے دوں گی سمجھے نہ اور اس نے طلاق دینے لگی ان کے مسئلے بڑے سامنے آ رہے ہیں بڑی کہانی خراب ہے آپ یہ تو دیکھئے ذرا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں ارے نادان تم قرآن تم رکھی پڑتی رمضان کے روزے تم رکھی رکھتی ارے تم قرآن پڑھو تم قرآن پڑھو اے لوگو قرآن پڑھو رمضان کے روزے رکھو خدا کی عصد کی قسم جب تم رمضان کے روزے رکھو گے جب تم قرآن پڑھو گے جب تم روز قرآن پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت کی پرکست سے تمہارے گھر میں رحمتوں کے دریابہ دے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آؤ اپنا یہ میں انوان ٹوپک جزء اول کا چھوڑتا ہوں آئیے دوسرا جزء مختصر بات آخری جملہ ہے میں اس پر پورا بیان نہیں کر سکتا وقت کافی ہو چکا ہے میری تقریر کو ایک گھنٹہ چھے منٹ ہو چکے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے اور جانتے ہو کن کو پیار کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں جو پاک رہتے ہیں پاک رہنے والوں سے پیار کرتا ہے آخر پاک سے مراد کیا ہے یہاں پاکی سے مراد کیا ہے تو جانتے ہو جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور ایک زاخری نجاست اور باطنی نجاست یعنی زاخری اور باطنی دونوں نجاستوں سے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ زاخری نجاست بناترانِ اسلام گندگی کی نجاست ہیں پیشاف پخانے کی نجاست ہیں اپنے آپ کو پاک رکھو اگر تم حالتِ جنابت میں ہو تو جنابت سے اپنے آپ کو پاک رکھو یاد رکھو توجہ چاہتا ہوں ادھر دیکھئے آپ میری طرف دیکھو آنے والے آ رکھیں ہیں توجہ رکھیے آپ ادھر بناترانِ اسلام بات چل لگی ہے اللہ پاکوں سے پیار کرتا ہے جانتے ہو پاکوں سے مراد کیا ہے زاخری نجاست سے پاک پاکری نجاست سے پاک تم گندگی سے پاک کرو اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو اپنے آپ کو پاک کرو بناترانِ اسلام آج لوگ پاکی کے مسائل کو لکی جانتے نہ تو نماز کا طریقہ جانتا ہے نہ وضوز کا طریقہ جانتا ہے نہ غسل کا طریقہ جانتا ہے میں توجہ چاہتا ہوں نمازیں پر لگا ہے دھرہ 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 دھر قاری حرون کے پاک جانے کے لئے ٹائم لکھی ملتا کہ مولانا کیا کرو بناترانِ اسلام نہ نہ تو وضوز کا طریقہ جانتا نہ غسل کا طریقہ جانتا ارے نادان اگر تجھے وضوز کا طریقہ نہیں آتا غسل کا طریقہ نہ آتا تو یاد رکھ نماز بھی قبول لگی ہے روزہ بھی قبول لگی ہے نماز اور روزہ تو پاکوں کا قبول ہوتا ہے اور جب تو پاکی نگی ہے پوری زندگی گزر جائے گی بڑھا نماز پرتا رہا ستن سال اسی سال کی عمر ہو گئی نہ غسل کا طریقہ پتا نہ بھزو کا طریقہ پتا عزیزانِ ملتِ اسلامیاں ارے جو پاک ہوتے ہیں اللہ تبارکہ وتعالی انہی کی عبادت کو قبول کرتا ہے اس لیے وضو کا طریقہ اپنا درست کرو وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہاں سمجھے نا میری ماں اور بہنیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اردو کی کتابیں مسائلِ دینیہ پڑھا کریں سمجھے نا مسائلِ دینیہ پڑھا کریں چھوٹی چھوٹی کتابیں انوارِ شریعت سنی بہشتی زیور جو عورتوں کے لیے خاص لکھی ہوئی ہے یہ ان کا متعالی کیا کریں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تدخل الملائکتو بیتن فیہی قلبن او صورتن او جنوحن میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے گھروں میں داخل لگی ہوتے کن کے گھروں میں توجہ چاہتا ہوں رحمت کے فرشتے داخل لگی ہوتے رحمت کے فرشتے یار میرے ساتھ بولو تو سہی داخل لگی ہوتے کن کے گھروں میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جن کے گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے یا گتہ پلتا ہے یا جس گھر کے اندر ناپاک انسان رہتا ہے برانترانِ اسلام لہذا پتا چلا کہ جو ناپاک رہتا ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل لگی ہوتے اے لوگوں اپنے آپ کو پاک کرلو اپنے آپ کو ستھرا کرلو آقا نے کی صلاة و السلام فرماتے ہیں آج کل کا حال تو یہ بن چکا ہے کہ پیشاپ پھرتا تو کھڑے ہو کر پیشاپ پھرتا ہے کھڑے ہو کر پیشاپ اب آپ ایمانداری سے بتائیے اگر کھڑے ہو کر پیشاپ پھروگے کپڑے گندے ہوں گے یا نہیں ہوں گے جسم گندہ ہوگا یا نہیں ہوگا حدیث پاک سنو کتنا بڑا گناہ ہے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرین وما یعذبان اللہ کبیرین اما اہدو ہما فکانا لا یستترو من البولی واما الاخر فکانا یمشی بن نمیمت سمم اخدا جریدتا رتبتا فشقاہ بن اسفین سمم غرصا فی کل قبرین واخدتا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلتا حدا قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ یخفف عنہما مالا میں یعبسا زور سے بولو سبحان اللہ حدیث پاک سنو کہ پیشاب کی چھیٹے کپڑوں پر لگ جائیں یا جسم پر لگ جائیں اور جو عادی بن جائیں چلو کبھی کبھی اگر کسی بچے نے پیشاب پھر دیا کبھی کبھی یہ تو ماف ہے لیکن جو عادت بنا دے کھڑے ہو کر پیشاب پھرتا ہو اپنے بچے نے پیشاب پھیا اور گندہ رہا پورا دن گزر گیا کپڑے ناپاک ہیں اپنے آپ بھی ناپاک ہیں جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے میرے مصطفیٰ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا آپ کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے صحابہ بھی ہے میرے آقا نے کہا صحابہ رک جاؤ صحابہ رک جاؤ ان دو قبروں کو دیکھ رکھے ہو تازہ قبر ہے قبرستان کے اندر صحابہ نے کہا ہاں دیکھ رکھے ہو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر کے مردوں کو عذاب ہو رکھا ہے دونوں قبر کے مردوں کو زورتہ بولو یاد عذاب ہو رکھا ہے بس سمجھ میں آئی افظرہ قربان جاؤ مدینے والے آقا کی نظر پر آپ قبرستان جاتے ہیں عربے جاتے ہیں نہ جاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کسی مردے کو عذاب ہو رکھا ہے نہیں دیکھا بھئی میں نے تو دیکھا آپ نہ دیکھا اور بھائے صاحب اگر دیکھو لیا تو ہوا کھسک جاگی سمجھے نا بھاگنا مہاری پڑ جاگا بھاگنا لیکن ہم نے نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا دیکھا ہے تو آمنہ کے لال کی نظروں نہ دیکھا ہے تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی نظر وہ دیکھتی ہے جو ہم اور آپ جو ہم اور آپ نہیں دیکھتے عزیز آنِ ملتِ اسلامیہ ارے یہ مصطفیٰ کی نظر ہے اللہ فکبر مصطفیٰ جانے رحمت کی نظر کا تو یہ عالم ہے کہ حضرتِ اللہ محمد اللہ علی قاری لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی نظر میں وہ کمال عطا کیا کہ آپ ایک ہی وقت میں ساتوں زمینے کے نیچے کا بھی دیکھتے تھے ساتوں آسمان کے پار کا بھی دیکھتے تھے ارے وہ نظر ہیں کہ جنہوں نے میراج کی رات میں اللہ تبارکہ والدالہ کا دیدار کیا ان نظروں کا عالم کیا ہوگا تب ہی تو عالی حضرت امام اخر سنا جبل الاستقامات امام احمد رضا خان فرماتے ہیں عالی حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیخہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کارا رہ دروت ناری تکبیر ناری رسال حدیث اپاک کا جملہ سنو میرے آقا نے فرمایا صحابہ وجہ بھی بتائی آقا جیسا ڈاکٹر طبیب دنیا میں کوئی نہیں آیا آقا فرماتے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرتا تھا اللہ اکبر یعنی قبر کے عذاب کا سبب میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ پیشاپ کی چھٹوں سے نہیں بچتا تھا آقا نے فرمایا رہا دوسرا اسے اس لیے عذاب ہو رہا کہ یہ چغل خوری کرتا تھا اللہ اکبر چغل خوری آج کل یہ چیز کتنی عام ہوتی جا رہی ہے اور سفزادہ چغل خوری علماء کی ہو رہی ہے مسجد کے اماموں کی پیچھا نماز پڑھے گا باہر جا کے برائی کرے گا اللہ اکبر کتنا بڑا کناہ ہے ایک مومن کی چغل خوری کرنا مسلمان بھائی کی جانتے ہو کتنا بڑا کناہ ہے اللہ تبارکہ وتعالی چھبیس میں پارے میں ارشاد فرماتا ہے این یا اکول اللہ ماخیہی ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے ارے بات سمجھ میں آئی اتنا بڑا کناہ ہے اور جو اماموں کی چغل خوری کرے کتنا بڑا کناہ ہوگا اور بھائی صاحب یہ جو ہماری ماں اور بہنہ بیٹھی ان کا تو کمال ہے اس چیز میں یہ تو جیتا ہوئی ہیں یہ تو بہت جیتا ہوئی ہیں انہیں تو سرفرائز ملنا چاہیے انہیں انعام ملنا چاہیے انہیں گفٹ دو اگر تم مقابلہ کراؤگے تو ایسی ایسی چغل خوری کی داستانیں تمہارے سامنے آئیں گی کہ حیرت زدہ ہو کر رہ جاؤگے ماتم کروگے ان کی چغل خوری پر ماتم کروگے ان کا تو کھانا جب تک حضم نہیں ہوتا کہ جب تک یہ اپنے پیٹ کی باتیں اگر نہیں دیتی ہیں ان کے پیٹ میں گدگدی پڑتی ہے کہ جو بات سنی اسے کہیں کہا جائے جب تک مزا نہیں آتا ارے کتنا بڑا گناہ ہے چغل خوری کا میرے سرکار کے زمانے میں ایک صحابیہ کا انتقال ہوا سمجھے نا ہاں ایک لڑکی کا انتقال ہوا ان کی ماں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کیا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو جہنم کے عذاب میں دیکھا ہے میرے آقا نے فرمایا تیری بیٹی نماز پڑتی تھی لیکن وہ چغل خوری بھی کیا کرتی تھی اللہ اکبر میرے دوستو اپنے آپ کو پاک و صاف کرو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگو دو باتوں کی بنیاد پر جہنم کا عذاب ہے ایک ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک تو پشاپ کی چھیٹوں ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اے میرے دوستو ماغی رمضانہ استقبال کرو استقبال کرو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے مولا تبارک و تعالی جو پاک رہتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے وضو کا طریقہ سیکھو اور اے میرے دوستو غسل کا طریقہ سیکھو ماں اور بیغنوں سے کہتا ہوں وضو اور غسل کا طریقہ سیکھیں تاکہ نماز تاکہ تمہاری نماز قبول ہو تاکہ نماز تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تمہارا روزہ قبول ہو رسول پانک سے محبت کرو سنت مصطفیٰ سے محبت کرو شاعر اسلام نے کہا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجھا لے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے خوالے ہوں گے پلپل سے بغرخ نشمن نہ چھوٹے گا برقے تپاں کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا مخال کرچے اپنے موافق بھی نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا رمضان فیضان رمضان زندہ بات فیضان قرآن زندہ بات و آخر دعوانہ الحمدللہ